اسلام علیکم ناظرین میرا نام آیاز حسین ہے آپ میرا یوٹیوب چینل آیاز حسین اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین ملک آزاد ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی چیف آف آرمی لگائے گئے ہیں سارے کس بیس پر لگائے گئے ہیں کہ ہم سے وفاداری کون کرے گا کوئی ایک چیف آف آرمی میریٹ کی بیس پر نہیں آیا آگے جتنے بھی لگائے گئے ہیں سارے اس بیس پر کہ ہم سے وفاداری کون کرے گا یہ کہانی شروع ہوتی ہے انیس سو اکاون سے جب لیاقت علی خان نے ملکہ پہلا چیف آف آرمی جو پاکستان سے پہلے اس سے بریٹش تھے پہلا چیف آف آرمی لگانے کے لیے انیس سو اکاون میں انہوں نے دو سینئر جرنیلوں کو نظرانداز کیا تھا لیاقت علی خان نے ان میں تھے اکبر خان اور ن اے ایم رضا یہ دو سینئر جرنیل تھے ان سے ایک اور اوپر تھا وہ ایک حدثے میں شہید ہو گئے تھے جرنیل ان کا نام تھا افتخار جرنل محمد افتخار وہ ہر حادثے میں شہید ہو گئے اور اس کا ذکر جو ہے اکبر خان اپنی کتاب میں کرتے ہیں میری آخری منزل اپنی کتاب میں اس حادثے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا چیف آف آرمی لگانے کے لیے بہت سازشیں ہوئی تھی اس کے بعد اب باری آتی ہے اکبر خان کی اور ان اے ایم رضا کی ان دو جرنیلوں کو بھی نظرانداز کیا گیا کیوں کیا گیا یہ دونوں جرنیل کوئی بریٹش چیف آف آرمی لگانے کے سخت خلاف سے دے کہ کوئی انگریز چیف آف آرمی نہ لگایا جائے اب پاکستان سے ہی اٹھایا جائے یہ اس چیز کے خلاف تھے ان دونوں کو بھی یہ کہہ کر نظرانداز کر دیا گیا اس کے بعد تی باری آیوب خان کی انیس سو اکامن میں لیاقت علی خان نے آیوب آیوب خان کو ملک کا پہلا چیف آرمی بنا دیا ٹھیک ہے جی اور لیاقت علی خان نے سیکیٹری دفاع کے مشورے پر یہ ایسا کیا تھا آیوب خان کو چیف آف آرمی لگایا تھا پھر آیوب خان نے اسکندر مرزا سے ملک میں پہلا مارش اللہ جو ہے لگا دیا انیس سو اٹھاون میں آیوب خان ملک کے خود صدر بن گئے اور انہوں نے تین سینئر جرنیلوں کو نظرانداز کر کے موسیٰ خان کو چیف آف آرمی بنا دیا پہلا چیف آف آرمی آیوب خان میریٹ پر نہیں ہے دوسرا چیف آف آرمی موسیٰ خان میریٹ پر نہیں ہے اس وقت تین جرنیلوں کو نظرانداز کیا گیا ٹھیک ہے جی انیس سو چیہ سٹھ میں دوبارہ آیوب خان نے یہی کام کیا دو سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر یاہیہ خان جو تیسرے نمبر پہ دے ان کو چیف آف آرمی بنا دیا اب یاہیہ خان نے انیس سو انتر میں اپنے محسن سے اسطیفہ طلب کیا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے ان کو اسطیفہ دینا پڑا اور ملک میں دوسرا مارشاللہ لگ گیا یہ دوسرا مارشاللہ ملکہ انیس سو انتر میں اس کے بعد بھٹو صاحب کی باری آ جاتی ہے انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اس معاملے میں بھٹو صاحب نے انہوں نے سات سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر جو آٹھویں نمبر پہ تھا اس کو چیف آف آرمی بنا دیا زلفقار علی بھٹو نے انیس سو چھوٹر میں سات سینئر فوجی افسران کو چھوڑ کر اپنے وفادار زیاؤلحق کو چیف آف آرمی لگا دیا زیاؤلحق نے انیس سو ستتر میں ملک میں تیسرا مارشاللہ لگایا اور انیس سو نواسی میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگوا دی پھر انیس سو اٹھانوے میں اب باری آتی ہے نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب نے دو سینئر فوجی افسران کو نظرانداز کیا اور ایک تیسرے نمبر پہ جو تھا پرویز مشرف اس امید پر کے تھوڑی چی وفا ہوگی پرویز مشرف کو انہوں نے چیف آف آرمی لگا دیا ان کے چیف آف آرمی لگانے کے محض ایک سال کے اندر اندر نواز شریف صاحب اقتدار سے باہر تھے اور جو پرویز مشرف ہے وہ اقتدار پر قابض تھے نواز شریف نے پھر دو ہزار تیرہ میں دو سینئر فوجی افسران کو چھوڑا نظرانداز کیا اور راہیل شریف کو چیف آف آرمی لگا دیا اس بار جو ہے نواز شریف کی قسمت اچھی تھی بال بال بچ گئے نواز شریف راہیل شریف بھی فیلڈ مارشل بننے کے خواب دیکھ رہے تھے اور قریب تھا کہ مارشل نہ لگ جاتا ان کے جو قریبی رفاقات ہیں جو قریبی ساتھی تھے ان کے روکا ان کو کہا کہ آپ مارشل نہ لگائے ورنہ فیصلہ ہو چکا تھا ملک میں مارشل نہ لگنے کا لیکن نواز شریف کی خوشکسمتی سمجھ لیں کہ اس بار وہ بچ گئے ٹھیک ہے جو اس کے بعد پھر باری آتی ہے نواز شریف دو ہزار سولہ میں چار سینئر جرنیلوں کو چھوڑ کر جو پانچوے نمبر پہ تھے جرنل کمر جوید باجوا ان کو آرمی چیف لگا دیا انہوں نے ان کو آرمی چیف بنانے کے ایک سوا سال ایک سال بعد یا سوا سال بعد نواز شریف صاحب ریلیوں کی قیادت کرتے پھر رہتے مجھے کیوں نکالا اب باری آتی ہے یہ عمران خان صاحب کی عمران خان نے چیف آف آرمی سیلیکٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے جو چیف آف آرمی نواز شریف نے لگایا تھا ان کو توسید ہی تھی تین سال کی یہ توسید ہی تھی انہوں نے دو ہزار انیس میں تین سال کے لیے مدت ملازمت میں توسید ہی تھی اکتوبر دو ہزار اکیس میں جنرل کمر جوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان کچھ اختلافات ہو جاتی ہیں وہ اختلاف ہو تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے معاملے پر یہ اختلاف اتنا شدت اختیار کر گیا کہ آج کل خان صاحب جو ہے وہ حقیقی آزادی کا مارس لے کر پھر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم ابھی پورے طریقے سے آزاد نہیں ہیں یہ ہمارے ملک کی پوری ہسٹری ہے جی جو چیف آف آرمی ملک کی سب سے اہم تیناتی ہے جب وہ ہی میرٹ پر نہیں ہو رہی تو باقیوں کا آپ خود اندازہ کر لے کہ ملک میں باقی کام جو ہیں وہ کس طرح میرٹ پر ہو سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ